اسلام علیکم میرے چینل پر خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں جوکی سلائے مشین کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گی اور اس کا تھوڑا ڈیمو دوں گی تو چلتے ہیں ہماری جو ہے ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مشین ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں یہ مشین جس سیریز کی ہے وہ ڈی 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 اور یہ بہت ہی سٹرانگ اور بہت ہی زبردست سلائی مشین ہے اس مشین کی لیفٹ سائیڈ پر ایک لیمپ گیون ہے جو کہ ایڈیسٹیبل ہے اور آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی لائٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس لیمپ کی لائٹ کی وجہ سے سلائی جو ہے وہ بہت ہی آرام بے اور آسان ہو جاتی ہے اور اگر ہم مشین کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ مشین ایک ٹیبل پر فکس ہوتی ہے اور اس کے جو نیچے والے پارٹ ہیں اس میں اس کا بریکر اور فی ٹرسٹ وغیرہ ہوتا ہے مشین کا یہ جو بریکر ہے اس کو آپ اپنی نی کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو ایزی لیے آپ اپنی ہائٹ ویٹ اور پوسٹر کے کارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس بریکر کو آپ مشین کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں مشین کا یہ پارٹ یا نوب بیک سٹیچنگ کے لیے یوز ہوتا ہے جب آپ سلائی کو پیچھے کی طرف موڑتے ہیں تو آپ کو یہ پارٹ ہیلپ کرتا ہے اور اسی طرح مشین کی رائٹ سائٹ پر یہ جگہ بابن فلنگ کے لیے ہے بابن کو فل کرنے کے لیے ہم یہاں اس پارٹ پر اپنا تھرڈ رول یا دھاگے کی جو ریل ہے وہ لگاتے ہیں اور اس ہول سے ہم دھاگہ گزار کر نیچے لے کر آتے ہیں اور اس پارٹ سے گزار کر دھاگے کو بابن کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے اس جگہ پر لگاتے ہیں تاکہ بابن جو ہے وہ آپ کی ایزیلی فل ہو سکے میں ابھی آپ کو بابن کو فل کر کے بھی دکھاؤں گی تاکہ جو بہنیں جو کی مشین لینی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کے فنکشن کو سمجھ سکیں اور اس مشین کو دیکھ سکیں کہ کس طرح سے اس میں بابن بھڑنی ہے یا اس میں دھاگہ ڈالنا ہے میں پہلے آپ کو جینز پر یہ مشین چلا کر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ اتنے موٹے کپڑے پر بھی یہ مشین کتنے مزے سے چلتی ہے اور بہت ہی فائن سلائی دیتی ہے اور اب ہم آپ کو مشین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آسانی سے یہاں پر چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جینز کا کپڑا ہے اور بہت موٹا ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کی سلائی اور تھریڈ کٹر سے آپ دھاگے کو جو ہے فالتو دھاگے کو کٹ کر لیں اور تھریڈ کٹر تو سبھی جانتے ہیں ہمارے سب کے کام آنے والی چیز ہے یہ وہ ٹولز ہیں جو سلائی کرنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور تقریبا ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جوکی مشین کے فیٹس اور نیڈلز وغیرہ کے بارے میں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اس سلائی مشین میں کتنے ٹائپ کی نیڈلز یوز ہوتی ہیں اور وہ کس کس کام آتی ہیں اور کون سے فیٹس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ چودہ نمبر کی نیڈلز ہیں یہ نیڈلز جوکی سلائی مشین کی سٹینڈرڈ نیڈلز ہیں اور ہر کام نے ہر کپڑے پر اچھے سے ورگ کرتی ہیں اور پرفیکٹی چلتی ہیں اور یہ ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ٹین نمبر نیڈلز ہیں ٹین نمبر کی نیڈلز باریک اور فینسی کپڑوں کی سلائی میں کام آتی ہیں جیسے کہ شفون اور گینزا ٹیشو یا نٹ وغیرہ ان کپڑوں کی سلائی کے لیے آپ کو دس نمبر کی سوئی بہترین ریزلٹ دیتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے سکسٹین نمبر نیڈلز اور سکسٹین نمبر نیڈلز کی جو سوئی جینز یا ڈینم وغیرہ کی سلائی میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ موٹے فیبرک پر بھی بہت اچھا بگ کرتی ہے جیسے وولن یا کارٹرائی یا ویلوٹ وغیرہ ان تمام کپڑوں کو سولہ نمبر کی جو نیڈل ہے اس سے بہت آرام سے آپ سلائی کر سکتے ہیں اور اب آپ جو یہ نیڈل دیکھ رہے ہیں یہ ایٹین نمبر نیڈل ہے اور یہ بہت تھک کپڑوں کی سلائی کے لیے استعمال ہوتی ہے میں آپ کو یہ سوئی کھول کر بھی دکھاتی ہوں یہ کافی موٹی سوئی ہوتی ہے اور پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے اور بہت ہی سٹرانگ جس کو ڈبل لیئر کہا جائے یہ وہ ان کپڑوں کی سلائی کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے ڈینم کے کپڑے کو اگر آپ بار بار فول کر کے اور پھر سے ان کو اس طرح سے آپ فول کریں گے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو بھی یہ نیڈل جوکی مشین کے اوپر ایزیلی اس کو سٹیچ کر دیتی ہے اس مشین میں آپ ٹویلو نمبر نیڈلز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو نیڈلز ہوتی ہیں یہ بہت ہی بہترین نیڈلز ہیں اور بہت سٹرانگ نیڈلز ہیں یہ سٹیچبل کپڑوں کی سلائی میں اسپیشلی بہت کام آتی ہیں جرسی یا وولن کی سلائی انہی نیڈل سے کی جاتی ہے جرسی کے لیگنز ٹی شرس وغیرہ کو آپ ان نیڈلز کی ہیلپ سے ایزیلی اسٹیچ کر سکتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جوکی سلائی مشین کی بابن اور فیٹس وغیرہ پر اور میں آپ کو کچھ فیٹس کے فنکشنز بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جوکی سلائی مشین میں کس طرح کے فیٹس لگا سکتے ہیں اور آپ کس طرح کا کام اس مشین سے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ یہ فوٹ دیکھ رہے ہیں یہ زپر فوٹ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بگ ہم فوٹ ہے اور اس کی مدد سے آپ کوئی بھی چیز فول کر سکتے ہیں کسی بھی فیبرک کے جو ایجز ہیں جینز وغیرہ کے جو جو ان کو ہم کرنا ہو کسی بھی چیز کو تو اس میں یہ ہیلپ کرے گا اور یہ پیکو کے لیے کام آئے گا میں آپ کو اس کپڑے کے اوپر رکھے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ جائے یہ جو فوٹ ہے یہ زپر فوٹ ہے اس کی مدد سے آپ پائپنگ لگا سکتے ہیں ڈوری پائپنگ لگا سکتے ہیں گلے کے بہت سارے ڈیزائن اس سے بنتے ہیں جس کو ایک پیر کی سلائی والا فوٹ ہم بولتے ہیں اور یہ جو ہے بگ ہم فوٹ ہے اور بگ ہم فوٹ جو ہے یہ بیڈ شیٹس وغیرہ کو فول کرنے میں جینز کے پائنچے فول کرنے میں کوئی بھی چیز ایسی فول کرنی اوور لاک کرنی ہے پیکو کرنی ہے اس میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فول رہتے ہیں بگ والے بھی اور سمال والے بھی لیکن اگر یہ آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ پلین جوکی مشین کے ساتھ بھی بہت اچھی سلائی کر سکتے ہیں اور اگر اب ہم بات کریں بابن کی تو جو عام مشین کا بابن ہے اس میں اور جو کی مشین کا بابن ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بس جو کی سلائی مشین کی جو بابنز ہیں وہ عام سلائی مشینوں کی نسبت تھوڑی سی سلم ہوتی ہیں یہ جو میں آپ کو شو کر رہی ہوں یہ جو کی سلائی مشین کی بابن ہے اور یہ جو ابھی میں آپ کو شو کر رہی ہوں یہ عام سنگر سلائی مشین جو ہے یہ اس کی بابن ہے اور اگر ہم ان دونوں کو آپس میں کمپیر کریں تو آپ کو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ صرف سائز کا تھوڑا سا فرق ہے وہ تھوڑی سی سلم ہے جو کی والی بابن جو اس کمپیر ٹو ادھر سیونگ مشین اسی طرح جو ان کے شیٹل یا بابن کیس ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یہ ایک عام سنگر سلائی مشین کا شیٹل ہے اور اگر ہم جو کی مشین کا بابن کیس دیکھیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں وہ بھی تو یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے جو کی سلائی مشین کا بابن کیس ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے اس طرح اس کا تھوڑا سا ایک سائٹ سے کٹ بنا ہوا ہے اس کا یہ ڈیفرنس ہے عام جو سلائی مشین ہے اس کے نسبت اور سائز میں ظاہر ہے تھوڑا فرق ہونا ہے کیونکہ یہ بابن تھوڑا سا سلم ہے تو بابن کیس بھی اوویسلی تھوڑا سا سلم ہوگا اس مشین میں بابن لگانا بھی بالکل عام مشین کی طرح ہی ہے آپ نے بابن کو اچھے سے اس کے کیس میں فکس کرنا ہے اور تھرڈ کو سیٹ کرنا ہے اور اس کو بعد میں مشین میں اچھے سے ارجس کر لینا ہے ہمیشہ بابن کو مشین میں فٹ کرتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی جو مشین کی نیڈل ہے وہ اوپر ہو اور اس کے بعد آپ بابن کو لگائیں یہ دیکھیں میں آپ کو بابن کو لگا کر بھی دکھا رہی ہوں کہ اس جو کی مشین میں آپ بابن کس طرح سے لگا سکتے ہیں ایزیلی اور اب میں آپ کو یہ سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو میں نے بھی بابن نکالا تھا اور دوبارہ سے میں نے لگایا ہے تو بھی ہمارے سٹیچنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ بلکل عام مشینوں والا ہی پروسیجر ہے اور صرف یہ ہے کہ یہ مشین بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور بہت ہیوی سے ہیوی کپڑے پر بھی بہت اچھے سے سلائی کرتی ہے بلکل اگر ہم اس کو پاکستانی دیسی لینگویج میں کہیں تو یہ مکھن کی طرح چلتی ہے اور یہ میرے پاس سنگر سلائی مشین کے کچھ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ نیڈلز ہیں اور یہ میں نے جو پہلے آپ کو شو کی یہ ایٹین نمبر کی ہے اور یہ ابھی ٹویل ایون سائز ہے اور یہ پورٹین سائز ہے اور یہ سنگر سلائی مشین کی نیڈلز ہیں اور یہ جو میں ابھی آپ کو شو کر رہی ہوں یہ یونیورسل نیڈلز ہیں جو کہ ہیوی لائٹ یا ایکسٹر لائٹ ہر طرح کے فیبرک پر بہت اچھے سے ورک کرتی ہیں اور بہت ہی بہترین نیڈلز ہیں اور یہ میرے پاس سنگر سلائی مشین کے ہی ڈیفرنٹ جو فیٹس ہیں وہ موجود ہیں جو کہ الگ الگ کاموں میں یوز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سنگر کی جو مشینیں ہیں ان میں بہت زیادہ سٹیچز جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ فیٹس ان میں لگتے ہیں اور بہت ہی یوسفل فیٹس ہیں جن کی ہیلپ سے آپ پیکو اور لاکو وغیرہ کے علاوہ بہت زیادہ برائیڈری بھی کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو ہیم کر سکتے ہیں بٹن وغیرہ لگا سکتے ہیں پائپن کر سکتے ہیں یہ ٹولز جو ہیں یہ سلائی میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں لیکن یہ سنگر سلائی مشین کے جو فیٹ ہیں جو میں آپ کو سارے شو کر رہی ہوں یہ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں اس میں کچھ پلین فیٹس ہیں کچھ جو ہیں وہ ہیوی جو کپڑے کو گول فولڈ کر کے جو ہم ڈوری بنان ڈوری کی شکل میں لگاتے ہیں اس میں کام آتے ہیں کچھ جو ہیں وہ صرف اوہر لاک فیٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پیکو کریں گے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہیم فیٹ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ یوسفل ٹول ہے اور یہ بہت مجھے پسند ہے اکثر میرے کام کا یہی ہوتا ہے کیونکہ کپڑے اگر ہم گھر میں سٹیچ کرتے ہیں کو اندر والی گم سلائی کر کے جو ہے وہ اچھے سے ایڈجسٹ کر دیتا ہے اور یہ بھی ہیم فٹ ہے اور یہ جو ہے اس کی مدد سے آپ کاج والے بٹن جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور موٹی بھی لگا سکتے ہیں بیٹس وغیرہ سے تارے وغیرہ آپ کو لگانے ہو تو آپ ان کی بھی امرویڈری کر سکتے ہیں یہ جو فٹ میں نے ابھی سارے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یا میں نے آپ کو شو کیے ہیں یہ سب سنگر سلائی مشین کے ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ سے شو کیے تھے آپ کو دکھائے تھے وہ سب کے سب جو کی سلائی مشین کے تھے اور یہ جو ہے یہ میرا تھریڈ باکس ہے جس میں تقریباً ہر کلر کی ریل موجود ہے اور اسے اس طرح سے آرگنائز کرنے سے مجھے ان کے کلرز میچ کرنے میں کبھی بھی کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت ایزی رہتا ہے اسی باسکٹ میں میرے چاک میجرنگ ٹیپ اور سیزر وغیرہ ہر وقت موجود رہتی ہے تاکہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ مجھے ایزی لیویلبل ہو یہ باسکٹ ویسے تو کچن یوز کے لیے آتی ہیں لیکن میں نے اس کو اپنی نلکیوں اور تھریڈ رولز وغیرہ کے لیے یوز کیا ہے آپ بھی ایسے ہی اپنی سلائی کی چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں اگر آپ سلائی کا شوق رکھتے ہیں تو اور اب بات کر لیتے ہیں جو کسیلائی مشین کی آئلنگ کے بارے میں اور اس کی منٹیننس کے بارے میں تو آئل ڈالنے کے لیے اس مشین میں آپ کو اوپر سے اس کو لفٹ کرنا ہوگا تو آپ کو نیچے یہ ایک باکس بناوا دکھائی دے گا اس کے اندر آپ کو آئل ڈالنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو لو اور ہائی کے دو ٹیب یا دو نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں آئل ان دونوں کے بیچ میں لیول رہنا چاہیے نہ ہائی کے لیول سے اوپر جائے اور نہ ہی لو کے لیول سے آئل کو نیچے ہونا چاہیے اور اس مشین میں آئل چھے ماہ تک رہنا ہے چھے مہینے کے بعد یہ جو آپ کو نوب نظر آ رہا ہے یہ نیچے سے اوپن ہے جب آپ اوپر سے اس کارک کو نکالیں گے تو نیچے آئل جو ہے وہ کوئی ڈسپن میں غیرہ رکھ کر آپ سارا اس کے اندر جو خراب آئل ہے جو مشین نے چھے مہینے میں یوز کیا ہوا ہے گندہ ہو چکا ہے اس کو آپ نکال کے ڈسپوس کر دیں گے اور ایک نرم کپڑے کی مدد سے اس خانے کو اچھے سے صاف کر کے اس میں نیا آئل ڈال دیں گے اور اس طرح سے مشین پھر سے چھے مہینے کے لیے آپ کی ایزی لی آپ یوز کر سکتے ہیں اور موٹر بھی آپ کی اس سے صحیح رہے گی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس جو کی مشین میں آپ بابن کو کس طرح سے بھر سکتے ہیں اور آپ اس مشین میں بابن کو بھرنے کے لیے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی تھرڈ رول یا ریل آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دھاگے کی نلکی کو فکس کرنا ہے یہ خیال رکھیں کہ بابن بھرنے کے لیے رائٹ سائیڈ پر جو روڈ ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے سب سے پہلے دھاگے کی نلکی کو فکس کیا پھر اوپر والی روڈ میں جو دو ہول بنے ہوئے ہیں رائٹ سائیڈ والے ہول میں آپ نے سب سے پہلے دھاگے کو ڈال کر اور دھاگے کو نیچے لے کر آ جانا ہے جس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے نکال کر لے کر آ رہی ہوں اور اس کے بعد جب آپ دھاگے کو نیچے لے آئیں گے تو اس پارٹ پر ایک اور ہول بنا ہوا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ ایک ہول ہے اس میں سے دھاگہ ہمیں گزارنا ہے اور اس کو یہ جو نیچے آگے لیور سا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ گھما کر اس ڈیزائن کے مطابق سامنے لے آئیں جو کی مشین میں دھاگہ ڈالتے ہوئے خاص طور پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو ورنہ مشین بار بار دھاگہ توڑے گی اور آپ کو پریشان کر جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہی آئے گا کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے آپ دھاگے کو بابن کے اوپر لپیٹ لیں اور بابن کو دیئے گئے رولر پر اچھے سے فکس کرنا ہے یہ یہاں پر رولر بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے فکس کیا اس لیور کو پریس کیا کلچ کو اس کو پریس کرنا ہے ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی بابن جو ہے وہ فیلنگ کے لیے ریڈی ہے اب جیسے ہی آپ مشین چلائیں گے بابن خود بخود فیل ہونا شروع ہو جائے گی جوکی مشین پر آپ ایٹر ٹائم سلائی بھی کر سکتے ہیں اور ایک بابن بھی فیل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ایزی ایزی لی فیل ہو جاتی ہے اس میں کوئی بھی پرابلم آپ کو نہیں فیس کرنا پڑتا میں آپ کو مشین چلا کر دکھا رہی ہوں یہ بابن دیکھیں کتنی آرام سے بھر رہا ہے اس کو آپ کو ہاتھ سے نہیں گھمانا کوئی پریس نہیں کرنی کوئی بھی چیز تھرڈ اوپر چل رہا ہے دھاگہ مشین کا جو پورا میکنزم انہوں نے بنایا ہے اس کے مطابق ایونلی اس کے اوپر سپریڈ ہو رہا ہے آپ کا جو تھرڈ ہے بابن کے اوپر اور بابن آپ کی جو ہے وہ ارام سے بھر جائے گی اور آپ سے لائے کرتے وقت اگر بابن بھرنا چاہتے ہیں ایک بابن تو ہمیں عام مشینوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دھاگے کو توڑتے ہیں اور پھر دوبارہ بابن میں ڈال کے بابن بھرتے ہیں اس کے بعد یوز کرتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس یہ آسانی آپ ایک ہی ٹائم پر دونوں کام کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو کی مشین میں آپ نے دھاگا کس طرح سے ڈالنا ہے نیڈل میں اور کیسے اس کو تیار کرنا ہے یہ جینز کو ہم کرنے کے لیے جو تھرڈ یوز ہوتا ہے یہ وہ ہے سب سے پہلے آپ نے تھرڈ کو جو ہے آپ کا جو ریل ہے اس کو آپ نے لگایا اور یہاں روڈ کے اوپر جو لیفٹ سائٹ پہ جو فرسٹ ہول ہے اس میں سے گزارا اور آپ اس کو نیچے لے کر آئیں گے تھرڈ کو اور اب یہاں اس پارٹ میں جو نیڈل لگا ہوا ہے اس میں بھی دو ہول ہیں سب سے پہلے آپ نیچے والے ہول میں دھاگا ڈالیں گے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پہلے آپ نے نیچے والے ہول میں دھاگا ڈالنا ہے اس کے بعد دھاگا آپ نے اوپر والے ہول میں ڈالنا ہے یہ جو آپ کی جو باڈی ہے مشین کی وہاں پر جو نیڈل لگا ہوا ہے اس میں دھاگا پہلے نیچے اور پھر اوپر ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ہولڈ ہے اس کے اندر آپ نے دھاگا اس کے اندر سے گزارا اس کے بعد آپ دھاگے کو نیچے لے جائیں گے اور بلکل ایزی ہے بہت آسانی کے ساتھ دھاگا اس میں اٹجسٹ ہو جاتا ہے اور یہی پر پہلے اوپر والے میں سے گزارا اور پھر نیچے والے میں سے آپ نے دھاگے کو نکالا اور پھر آپ نیچے لے کر آئے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہولڈر سا بناوا ہے اس کے ساتھ آپ نے گزارا اس رولر کے سائی� گزار کے یہ دیکھیں میں آپ کو گزار کے دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں آپ نے جو کلپ ہے اس کے اندر سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے اس کے ڈیزائن کے ساتھ گھوما کر اور پھر آپ نے جس طرح سے ہم آم مشینوں کے اندر دھاگا نیڈل والے اس میں ڈالتے ہیں ہول میں آپ نے اس کے اندر سے گزارتے ہوئے نیچے لے کے آنا ہے اور نیچے لاکھ کر یہاں سائیڈ والے کلپ میں ایڈجسٹ کر دینا ہے اس سے دھاگا کبھی بھی در در موو نہیں ہوتا اور بڑے سمودلی آپ کی جو سلائی ہے وہ چلتی ہے یہاں پر ایک پیچھے کلپ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے دھاگے کو اور یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ یہ جو نیڈل ہے اس کی اس کے اوپر بھی ایک ہول ہے آپ نے سب سے پہلے دھاگے کو اس ہول میں سے گزارنا ہے اور اس کے بعد اب آپ کا دھاگا جو ہے وہ نیڈل کے اندر جانے کے لیے ریڈی ہے اور آپ نیڈل میں ویسے بھی ڈال سکتے ہیں دھاگا اور آج کل جو یہ تھریڈر کے نام سے ایک ٹول ہے سلائی کرنے والے اس کو اچھے سے جانتے ہوں گے یہ بہت ہی فائن سی ایک تار کا بناوا ایک ٹول ہے اس کو آپ نیڈل کے اندر اس طرح سے ڈالتے ہیں اور یہ آگیا کے کھل جاتا ہے اور اس کے اندر آپ دھاگا ڈالیں گے اس تھریڈر کے اندر آپ نے دھاگا ڈالنا ہے اور تھریڈر دھاگے کو جو ہے وہ باہر سے کھینچ کے لے آتا ہے یہ ایزی ہے اگر آپ اس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کر لیں اور اگر آپ ڈائریک دھاگہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈائریک دھاگہ ڈال لیں یہ تھریڈر جو ہے یہ بھی ایک اچھا ٹول ہے سلائی والوں کے لئے اسپیشلی ان کے لئے جن کی آئی سائیڈ ویک ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ جب تھریڈر آپ سوئی کے اندر ڈال دیں گے سوئی کا جو ہول ہے اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے دھاگے کو اس میں گزارا تھریڈر کو آپ نے باہر کھینچا تو اسی تھریڈر کے اندر لگ کے جو آپ کا تھریڈ ہے یا دھاگہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا سوئی میں سے اور اس طرح سے آپ کا دھاگہ ڈال جائے گا بہت ساری جو سنگر کی مشینیں ہیں ان میں یہ لگا ہوا ہی آتا ہے اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑی مشینیں جو ہیں جو سنگر یا جو کی مشینیں ہیں یہ بہت زیادہ لوگوں میں لوگوں کی فیورٹ ہیں اور مقبول ہیں ان میں اور لوگ لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سلائی کو کام کو بہت آسان کرتے ہیں بہت سا چھوٹے ٹولز ایسے ہیں جو سلائی میں ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں اور آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور انفرمیٹیو رہی ہوگی اور اگر آپ کو واقعی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانیلیو سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ میری مزید آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں آپ کے ٹائم کا آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر